اسلامی ویڈیوز کو پانے کے لیے ہمارے چانل شمارو عبادت کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں میرے محترم بھائیو بزرگو عزیزو اور دوستو قرآن کریم کی یہ بہت ہی خوبصورت ترین آیت ہے جس کے اندر اللہ رب العزت نے اپنی محبت کا اور بندوں کے محبوب بننے کا معیار بتایا ہے اللہ فرماتے ہیں میرے بندوں مجھ سے تعلق رکھنے والوں مجھ سے محبت کا اظہار کرنے والوں میری وحدانیت کی گواہی دینے والوں مجھ پر ایمان رکھنے والوں اگر تم واقیتاً مجھ سے محبت کرتے ہو اور اگر تم واقیتاً میرے نزدیک میرا محبوب بندہ بننا چاہتے ہو تو میرا محبوب بننے کے لیے بہت آسان نسخہ ہے میرے نزدیک میرا محبوب بننے کے لیے نہ تو تمہیں شہروں کو چھوڑنے کی ضرورت ہے نہ تمہیں بستیوں سے باہر نکلنے کی ضرورت ہے نہ تمہیں بیویوں سے دور رہنے کی ضرورت ہے نہ تمہیں چمکتی دمکتی گاڑیوں میں سفر نہ کرنے کی ضرورت ہے نہ ہی تمہیں عمدہ قسم کی غزائیں اور بہترین لباس ترک کرنے کی ضرورت ہے اور نہ ہی تمہیں سارا سال روزہ رکھنے کی ضرورت ہے نہ ہی تمہیں پوری پوری رات جاک کر میری عبادت کرنے کی ضرورت ہے نہ ہی تمہیں نہ ہی تمہیں الٹا لٹکنے کی ضرورت ہے نہ ہی تمہیں ایک پاؤں پر کھڑا رہنے کی ضرورت ہے تمہیں کچھ بھی کرنے کی ضرورت نہیں اگر تم میرا محبوب بننا چاہتے ہو تو صرف میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی قدم قدم پر عمل آوری کر لیجئے تم میرے محبوب بن جاؤ گے جہاں بھی رہتے ہو جس شعبے میں رہتے ہو اور جس زمان میں رہتے ہو جس مکان میں رہتے ہو جہاں بھی رہتے ہو ہر ایک شعبے میں میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو زندہ کرتے چلے جاؤ ان کی نقل اتارتے چلے جاؤ تم میرے محبوب بن جاؤ گے کی محمد سے وفا تونے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں میرے بندے اگر تو میرے محبوب کی نقل اتارے گا تو تجھے اتنا نوازوں گا اگر تو میرے محبوب سے وفا کرے گا تو تجھے اتنا نوازوں گا یہ دنیا چیز ہی کیا ہے اور یہ دنیا کی نعمتیں چیز ہی کیا ہیں لوح و قلم بھی تیرے ہیں میں بھی تیرا جنت بھی تیری میری رضا بھی تیری میرے تمام فرشتے بھی تیرے اور میرا محبوب میرا حبیب بھی تیرا تمام ترچیزیں تیری ہی تیری ہیں اگر تو میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو زندہ کرے گا میرے محترم بھائیو عزیزو دوستو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کو اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ کی قسم پیار اتنا تھا محبت اتنی تھی کہ صحابہ کرام اپنے نبی کا تھوک بھی زمین پر گرنا گوارہ نہیں کرتے تھے ہاتھوں میں لے لیتے اتنا پیار کرتے تھے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرات صحابہ کا اس آیت پر کامل ترین یقین تھا صحابہ کو اس بات کا یقین تھا وہ اس بات کو سمجھ گئے تھے کہ ہم دنیا اور آخرت کے اندر اس وقت تک کامیاب نہیں ہو سکتے جب تک کہ اپنی ساری زندگی کو اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے تابع نہیں کر دیں گے اس لیے صحابہ نے میرے دوستو ہر شعبے میں جا کر اپنے نبی کی سنتوں کو زندہ کیا وہ تجارت کے میدان میں تھے نبی کی سنتوں کو زندہ کرتے تھے ملازمت کے میدان میں تھے نبی کی سنتوں کو زندہ کرتے تھے ذراعت کے میدان میں ہوتے اپنے محبوب کی سنتوں کو زندہ کرتے بڑے بڑے ایوانوں میں جاتے اپنے نبی کی سنتوں کو زندہ کرتے بڑے بڑے قلوں میں جاتے اپنے نبی کی سنتوں کو زندہ کرتے بڑے بڑے درباروں میں جاتے اپنے نبی کی سنتوں کو زندہ کرتے بڑے بڑے بادشاہوں کے سامنے جاتے وہاں بھی اپنے نبی کی سنتوں کو زندہ کرتے ان کو کسی چیز کی پرواہ نہیں تھی وہ نہ کسی کی بادشاہت کی پرواہ کرتے نہ کسی کی سلطنت کی پرواہ کرتے نہ بڑے بڑے قلو کو دیکھ کر مرعوب ہوتے نہ بڑے بڑے شہروں کو دیکھ کر مرعوب ہوتے نہ بڑے بڑے ایوانوں کو دیکھ کر مرعوب ہوتے نہ بڑے بڑے درباروں اور قلو کو دیکھ کر مرعوب ہوتے وہ کسی کی پرواہ نہیں کرتے تھے اگر پرواہ کرتے تو صرف اللہ اور اس کے رسول کی پرواہ کرتے تھے اسی لئے میرے دوستو اللہ تعالی نے ان کو دنیا کے اندر ایسا چمکایا ایسا چمکایا یہاں تک فرما دیا میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگو میرے تمام کے تمام صحابہ ستاروں کے معنی دیں جس طرح ستارے چمکتے دمکتے ہیں اسی طرح میرا ایک ایک صحابی ستارے کی طرح ہے ستارے کی طرح چمکتا دمکتا ان کی تجارتوں کو دیکھ کر اللہ یاد آتا ان کی عبادتوں کو دیکھ کر اللہ یاد آتا ان کی ملازمتوں کو دیکھ کر اللہ یاد آتا ان کے چلنے پھرنے کو دیکھ کر اللہ یاد آتا وہ ایسے مسلمان تھے میرے دوستو عزیزو اللہ کی قسم ان کے چہروں کو دیکھ کر خدا یاد آتا تھا ان کے چہروں کو نور کو دیکھ کر پتا چلتا واقعیتاً یہ مسلمان ہیں ان کے معاملات کی صفائی بتاتی تھی واقعیتاً یہ سچے مسلمان ہیں ان کے سجدوں کا خلوص بتاتا واقعیتاً یہ سچے مسلمان ہیں ان کے معاملات کی صفائی بتاتی واقعیتاً یہ سچے مسلمان ہیں ان کی جھکی ہوئی نظریں بتاتی واقعیتاً یہ سچے مسلمان ہیں ان کی زبان کی سچائی بتاتی واقعیتاً یہ سچے مسلمان ہیں ایسے تھے میرے دوست و حضرات صحابہ جہاں بھی جاتے کسی چیز کی پروانی کرتے ہر جگہ صرف ایک ہی پروہ ہمیں جہاں بھی جانا ہے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو زندہ کرنا ہے مشہور واقعہ حضرت حضیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کسرا کے دربار میں ہیں شاہی دسترخان لگا ہوا ہے اور دسترخان پر قسم قسم کی غزائیں پھل فروٹ اندہ قسم کے کھانے رکھے ہوئے ہیں کھانا تناول کر رہے ہیں کھانا کھاتے کھاتے ایک لقمہ زمین پر گر گیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یاد آگئی کہ میرے نبی کی سنت یہ ہے اگر کوئی لقمہ زمین پر گر جائے اس کو اٹھا کر صاف کر لینا چاہیے اور صاف کر کے کھا لینا چاہیے تاکہ رزق کی ناقدری نہ ہو حضرت حضیفہ بن یمان نے اپنے نبی کی سنت پر عمل کیا لقمہ زمین پر گرا اس کو اٹھایا صاف کر کے کھا لیا برابر میں جو ساتھی بیٹے ہوئے تھے انہوں نے کوہنی ماری اور کہا کہ کیا کر رہے ہیں یہ شاہی دسترخان ہیں کسرا کا دربار ہے شاہی دربار ہے یہاں کھانوں کی کمی نہیں ہے غزاؤں کی کمی نہیں ہے آپ یہ کیا حرکت کر رہے ہیں اور ان کی نظر میں یہ بڑی زلیل حرکت ہے میں قربان جاؤں اگر رعب تھا دب دبا تھا ڈرتا خوف تھا تو صرف اللہ کا اس کے علاوہ کسی کا کوئی شور تھا نظور تھا کچھ بھی نہیں کیسا ان کا ایمان تھا کیسا ان کا یقین تھا اپنے ساتھی سے کہنے لگے کیا کہہ رہے ہو اَأَتْرُكُ سُنَّتَ حَبِيبِ لِهَا أُولَائِ الْحُمَقَى ارے کیا ان بےوقوفوں کی وجہ سے میں اپنے محبوب کی محبوب سنت کو ترک کر دوں ایسا نہیں ہو سکتا شاہی دربار ہے تو کیا ہوا شاہی دسترخان ہے تو کیا ہوا ان کے پاس بڑی بڑی فوجیں ہیں تو کیا ہوا اپنے وقت کی سپر پاور ہے تو کیا ہوا میں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو دفن نہیں کر سکتا میں جہاں بھی رہوں گا اپنے نبی کی سنت کو زندہ کروں گا ایسے تھے میرے دوست و حضرات صحابہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا مشہور واقعہ مسجد نبوی کے اندر نماز کے لئے تشریف لارے اندر صحابہ بیٹے ہوئے تھے اللہ کے رسول نے صحابہ سے کہا میرے صحابہ صحابہ کھڑے ہوئے تھے چند ادھر کھڑے ہیں چند ادھر کھڑے ہیں اللہ کے رسول نے کہا بھائیو بیٹھ جاؤ میرے صحابہ بیٹھ جاؤ آرام سے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ ابھی مسجد کے دروازے تک پہنچے بھی نہیں باہر ہی تھے کہ ان کے کان کے اندر اللہ کے رسول کی یہ آواز پڑھ گئی کہ بیٹھ جاؤ وہی بیٹھ گئے زمین پر اللہ کے رسول نے دیکھ لیا تو ان کو بولایا بولا کر کہنے لگے ابن مسعود میں نے تو اندر والوں سے کہا تھا بیٹھنے کے لیے آپ سے تو نہیں کہا تھا آپ وہی راستے میں بیٹھ گئے تو میں قربان جاؤں کیسا عشق تھا کیسا پیار تھا کہنے لگے یا رسول اللہ جب آپ نے کہہ دیا کہ بیٹھ جاؤ پھر ابن مسعود کی کیا مجال تھی کہ وہ آگے ایک قدم بھی بڑھا تھا آپ نے یہ تو نہیں کہا کہ مسجد میں بیٹھ جاؤ آپ نے تو کہا کہ بیٹھ جاؤ پھر میری یہ مجان نہیں تھی کہ میں آگے ایک قدم بھی بڑھا دیتا ایسا پیار تھا میرے دوستو حضرات صحابہ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی ان کا واقعہ بھی سنیے ایک سفر میں ہیں سفر میں چلتے چلتے خادم سکا ذرا سواری روکو انہوں نے سواری روکی سواری سے اترے سائیڈ میں ایک جگہ گئے اور وہاں کچھ جھاڑی آتی وہاں جا کر کے بیٹھے اور اس طرح بیٹھے جیسے بندہ بیٹھ کر کے پیشاب کرتا ہے پیشاب نہیں کیا اس طرح بیٹھے جیسا کہ پیشاب کر رہے ہوں تھوڑی دیر بیٹھے اٹھ کر کے پھر آئے سواری پر بیٹھے خادم سے کہا کہ چلو خادم نے تاجب سے کہا کہ حضرت آپ نے پیشاب تو نہیں کیا پھر یہ کیا معاملہ ہے کہ آپ نے سواری رکوائی سواری سے اترے وہاں کچھ دیر بیٹھے پھر آگئے یہ کیا معاملہ ہے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ نمہ نے فرمایا کہ اصل بات یہ ہے ایک مرتبہ میں اللہ کے رسول کے ساتھ سفر کر رہا تھا حضور جب یہاں پہنچے آپ نے سواری رکوائی اور وہاں بیٹھ کر کے آپ نے استنجا کیا تھا مجھے استنجا تو نہیں آ رہا تھا میں نے سوچا کہ کم از کم اتنی دیر ویسے ہی بیٹھ تو جاؤں جیسے میرا نبی بیٹھا تھا کم سکم میں آپ کی طرح بیٹھ کر آپ کی ادا تو آپ کی ادا کی نقل تو اتار لوں مجھے استنجا نہیں آ رہا تھا میں نے تو اپنے نبی کی اداوں کی نقل اتارنا تھا بس اس لیے میں یہاں تھوڑی دیر کے لیے رکا اور وہاں جا کر کے بیٹھا ایسا عشق تھا میرے دوستو حضرات صحابہ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ جہاں بھی جاتے ہر زمان میں ہر مکان میں ہر عیوان میں ہر عدالت میں مکان میں دکان میں ہر سوسائٹی میں معاشرے میں ماحول میں ہر جگہ جہاں بھی جاتے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو زندہ کرتے تھے اور میں آپ کو ایک بات اور بتا دوں علماء نے لکھائے میرے دوستو حضرات صحابہ کا حال ایسا تھا اللہ کے رسول کی سنتیں دو طرح کی ہیں بعض سنتیں تو حضور کی ایسی ہیں جن کو سننے شرعیہ کہتے ہیں یعنی امت کے لیے جن پر عمل کرنا ضروری حکم ہے لیکن بعض سنتیں حضور کی ایسی ہیں جن کو سنتیں آدیہ اور سننے اتفاقیہ کہتے ہیں یعنی امت کے لیے ان سنتوں پر عمل کرنا ضروری نہیں اتفاقی طور سے حضور نے کوئی کام کیا تھا لیکن صحابہ کے دلوں کے اندر عشق اور محبت اور پیار اتنا تھا کہ وہ سنتیں جن پر امت کے لیے عمل کرنے کا حکم بھی نہیں ہے ان پر بھی صحابہ اس طرح عمل کرتے تھے جیسا کہ ان پر بھی عمل کرنا صحابہ کے لیے لازم اور ضروری ہو اتنا پیار تھا صحابہ کو اللہ کے رسول سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے ایک مرتبہ سواری منگائی سفر کرنے کے لیے جب سواری منگائی تو سواری پر جب بیٹھنے لگے تو رکاب کے اندر جب پیر رکھا تو فرمایا بسم اللہ جب اوپر بیٹھ گئے تو فرمایا الحمدللہ اور اس کے بعد سفر شروع کرنے کی دعا پڑھی دعا کے بعد تھوڑا سا مسکرائے ساتھیوں نے کہا کہ حضرت آپ کیوں مسکر آ رہے ہیں مسکرانے کی کوئی خاص وجہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے کہنے لگے کہ صحیح بات یہ ہے کہ میں نے سیم ٹو سیم ویسا ہی کیا جیسا کہ میں نے اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو کرتے ہوئے دیکھا تھا ایک مرتبہ اللہ کے رسول کے لئے سواری لائی گئی جب آپ سوار ہونے لگے رکام میں پاؤں رکھا تو فرمایا بسم اللہ اوپر چڑھ کر بیٹھ گئے تو فرمایا الحمدللہ پھر آپ نے سفر کی دعا پڑھی پھر آپ مسکرائے اور جس طریقے سے آپ نے مجھ سے سوال کیا اسی طرح میں نے اللہ کے رسول سے سوال کیا تھا یا رسول اللہ آپ کیوں مسکر آ رہے تو اللہ کے رسول نے فرمایا تھا مجھے یہ بات یاد آ گئی کہ اللہ تعالیٰ کی عادت یہ ہے جب اللہ کا کوئی گنہگار بندہ اپنے گناہوں پر نادم اور شرمندہ ہو کر اللہ کے سامنے آتا ہے اور اللہ سے کہتا ہے اللہ تو ہی میرا خالق تو ہی میرا مالک اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی تو مجھے معاف کر دے تو اللہ تعالیٰ اس بندے کی توبہ سے خوش ہوتا ہے اور مسکراتا ہے اور اللہ یہ کہتا ہے کیا واقعہ تن میرا یہ بندہ جانتا ہے کہ میں ہی اس کا خالق میں ہی اس کا مالک میں ہی اس کا رازق تو اللہ اس بندے کی توبہ سے مشکراتا ہے اس لیے میں نے مشکراتا ہے اور چونکہ میرے نبی نے مشکراتا تھا اس لیے میں نے مشکراتا ہے تو یہ سنت ایک اتفاقی سنت ہمارے لیے یہ حکم نہیں کہ ہم جب سوار ہونے لگیں اسی طرح سوار ہوں کہ جب رکام میں پاؤں رکھے تو بسم اللہ پڑھیں اوپر چڑھ کر بیٹھ جائیں تو الحمدللہ کہیں اور اس کے بعد مسکرائیں یہ ایسی سنتیں جس پر عمل کرنا امت کے لیے ضروری بھی نہیں لیکن چونکہ صحابہ کے نس نس کے اندر رگ رگ کے اندر اللہ کے رسول کا پیار بھرا ہوا تھا اس لیے اس طرح کی اداوں کی بھی صحابہ نقل اتارا کرتے تھے حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بھی کسی سے بات کرتے مسکراتے جب بھی بات کرتے ہستے رہتے مسکراتے رہتے اے دن آپ کی ایلیا کہنے لگی ابو دردہ اتنے نہ ہسا کریں اتنے نہ مسکرائے کریں ورنہ لوگ آپ کو بے وقوف سمجھنے لگیں گے آپ جب بھی بولتے ہیں جب بھی آپ کی زبان کلتی ہے ہستے ہی رہتے ہیں مسکراتے ہی رہتے ہیں میں قربان جاؤں حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی بیوی سے کہنے لگے کہ تجھے اس کا راز پتا نہیں ہے تجھے معلوم نہیں میں کیوں ہستا ہوں سے بھی بات کرتے ہوئے دیکھا چہرے پر مسکراہت رہتی تھی ہستے رہتے تھے مسکراتے رہتے تھے لوگ مجھے دیوانہ کہتے ہیں کہتے رہیں پاگل سمجھیں سمجھتے رہیں میرے دل کے اندر تو اپنے نبی کی سنت پر عمل کرنے کی نیت ہے میں تو اپنے نبی کی سنت کو زندہ کر رہا ہوں ایسے تھے میرے دوستو حضرات صحابہ اور ماضی قریب کے اگر ہم بزرگوں کو دیکھیں اللہ کی قسم ہماری ماضی قریب کے بزرگوں کا حال بھی ایسا ہی تھا انہوں نے بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو زندہ کرنے کا حق ادا کر کے دکھا دیا حاجی امداد اللہ مہاجر مکی نبور اللہ مرقضہ جب اسی پچاسی سال کی عمر ہوئی تو مو کے اندر کے تمام دان ٹوٹ گئے تھے جھڑ گئے تھے لیکن اس کے باوجود بھی مسوڑوں پر مسواک کرتے تھے ایک دن کسی نے بے تکلف سا کوئی خادم تھا وہ کہنے لگا حضرت آپ کے مو کے اندر دانت بھی نہیں تو مسواک کس پر کرتے ہیں تو پھر بھی آپ مسواک کرتے ہیں حضرت نے عجیب جواب دیا کہنے لگے ارے بھائی میں مسواک نہیں کرتا میں تو اپنے محبوب کی سنت کو زندہ کر رہا تھا میں تو اپنے محبوب کی سنت کو زندہ کرتا ہوں اسی لئے صرف مسواک اپنے مسوڑوں پر پھیر لیتا ہوں ایسا پیار اللہ کے رسول سے مولانا مظہر نانوتوی مولانا مظہر جانے جانا رحمت اللہ علیہ ان کے بارے میں لکھا ہے جب بیت الخلا کے اندر جانے لگے تو پہلے بایا پاؤں اندر رکھنے کے بجائے اتفاق سے غلطی سے دایا پاؤں اندر ڈال دیا اسی وقت تو ایک دم بے ہوش ہو گئے زمین پر گر گئے اٹھا کر لائے جب ہوش آیا تو پوچھا کیا ہوا کیوں کیوں بے ہوش ہو گئے تو حضرت نے کیا فرمایا آج غلطی سے دایا پاؤں بیت الخلا کے اندر ڈال دیا جب ایک دم مجھے تنبو ہوا تو دل کے اندر یہ خیال آیا کہ کہیں ایسا نہ ہو سنت کے خلاف یہ قدم رکھنے کی وجہ سے اسی وقت مجھ پر خدا کا عذاب نازل ہو جائے یہ سوچ کر میں بے ہوش ہو گیا اتنا پیار تھا میرے دوست اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے مولانا قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ اٹھارہ سو سستاون کے غدر میں جب انگریز نے ان کی گرفتاری کے وارنٹ جاری کیے سیاتھیوں نے کہا حضرت کہیں چھپ جائیں روپوش ہو جائیں حضرت روپوش ہو گئے تین دن کے بعد باہر نکل کر آگئے ساتھیوں نے کہا حضرت ابھی خطرہ ٹلا نہیں ہے آپ ابھی اندر چھپے رہیں تو فرمایا میرے نبی نے میرے نبی کی سنت صرف تین دن روپوش ہونا آپ غار سور کے اندر مشرقین مکہ سے تین دن تک چھپے رہتے روپوش رہتے تین دن کے بعد میرا نبی باہر آگیا تھا قاسم کی یہ مجان نہیں کہ اپنے نبی کی سنت کے خلاف ایک قدم بھی اٹھا سکے اس لئے اب اگر وہ مجھے گریفتار کرتے ہیں تو کرنے دو لیکن امہ روپوش نہیں ہو سکتا اتنا پیار ان اکابرین کو میرے دوست اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے تو اللہ نے فرمایا لوگو اگر میرا محبوب بننا چاہتے ہو تمہیں کچھ کرنے کی ضرورت نہیں بہترین سے بہترین عمارتوں میں تمہیں جو رہائش اختیار کر رکھی ہے اس کو ترک کرنے کی ضرورت نہیں شہریں چھوڑنے کی ضرورت نہیں بستیوں سے نکلنے کی ضرورت نہیں اعلیٰ اندہ قسم کے لباس اور کھانے اور غزائیں ترک کرنے کی ضرورت نہیں بس اتنا کام کرو قدم قدم پر جہاں بھی جاؤ ہر جگہ ہر شعبے میں میرے نبی کی سنتوں کی نقل اتارتے چلے جاؤ تم میرے محبوب بن جاؤ گے اور ایک بات اور ارز کر دو حضرت سحال بن عبداللہ رحمت اللہ علیہ اللہ کی محبت کی دلیل یہ ہے کہ بندے کو اللہ کے قرآن سے محبت ہوگی اور اللہ کے قرآن سے محبت کی دلیل یہ ہے کہ بندے کو اللہ کے رسول سے محبت ہوگی اور اللہ کے رسول سے محبت کی علامت یہ ہے کہ بندے کو اللہ کے رسول کی سنت سے محبت ہوگی اور اللہ کے رسول کی سنتوں سے محبت کی علامت یہ ہے کہ بندے کو آخرت سے محبت ہوگی کتنی خوبصورت بات ارشاد فرمائی میرے دوست تو آج ہمیں اپنا جائزہ لینے کی ضرورت ہے ہم بھی مختلف شعبوں میں رہتے ہیں اپنی زندگی گزارتے ہیں کیا ہماری زندگی ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہے یا نعوذ باللہ یہودیوں اور عیسائیوں کے طریقوں کے مطابق ہے میرے دوست تو کہیں ایسا تو نہیں کہ اللہ کے رسول کی سنتیں ہماری زندگی سے نکلتی جا رہی ہوں اور کہیں ایسا تو نہیں نعوذ باللہ کہ کہیں غلطی سے یا کسی مغالطے سے ہم سنتوں پر عمل تو کیا کرتے سنتوں کا مزاق اڑا رہے ہوں جیسا کہ آج کل دیکھنے میں اور سننے میں آتا ہے بعض لوگ ایسے ہیں ٹوپی کا مزاق اڑاتے ہیں سنتوں کا مزاق داڑی کا مزاق ٹخنوں سے اوپر پائجامہ رکھنے کا مزاق ہاتھ میں تسبیح رکھنے کا مزاق لمبی داڑی رکھنے کا مزاق میرے دوستوں یہ تمام سنتوں کا مزاق ہمیں کفر تک نہ پہنچا دے اس لئے میرے دوستوں ہمیں اس بات کی کوشش کرنی ہے قدم قدم پر اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو زندہ کرنا ہے اور آخری بات یہ عرض کر دوں میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا من عمیلا بسنتی اندہ فساد امتی فلہو اجر مئت شہید لوگوں میری امت کے بگاڑ کے دور میں میری امت کے فتنے اور فساد کے دور میں جس نے میری ایک سنت کو بھی زندہ کیا اللہ تعالیٰ اس کو سو شہیدوں کے برابر ثواب دے گا اللہ تعالیٰ اس کو سو شہیدوں کے برابر عجر اتا فرمائے گا لیکن سانس سات میرے دوستو یہ بات یاد رکھیں یہ جو سو شہیدوں کے برابر ثواب ملنے کا وعدہ ہے یہ ان سنتوں پر نہیں جو آسان ترین سنتیں جیسے خجور کھانا سنت اس سنت کو اگر ہم زندہ کریں گے اس پر وہ ثواب نہیں ملے گا دودھ پینا سنت اس سنت پر وہ ثواب نہیں ملے گا اسی طریقے سے میرے دوستو وہ سنتیں جن کا تعلق کھانے سے ہے پینے سے ہے ہماری آرام پرستی سے ہے ہماری آسائش سے ہے ہمارے پیٹ سے ہے ہماری خواہشات سے ہے علماء نے کہا ان سنتوں پر سو شہیدوں کا ثواب نہیں ہیں حضور کا مطلب یہ ہے میری امت کے فساد کے دور میں میری ایسی سنت کو جو زندہ کرے گا جس سنت پر عمل کرنے کے لئے اپنے جذبات کی قربانی دینی پڑتی ہو خاندان والوں کو ناراض کرنا پڑتا ہو رشتہ داروں کو ناراض کرنا پڑتا ہو گھر والوں سے لڑائی مول لینی پڑتی ہو ایسی سنت کہ جن سنتوں پر عمل کرنے کے لئے لوگ تمہارے مخالف بن جائیں تمہارے گھر والے تمہارے خلاف ہو جائیں تمہارے رشتہ دار تمہارے خلاف ہو جائیں لیکن تم کسی کی پرواہ نہ کر کے صرف اپنے نبی کی پرواہ کر کے پھر بھی سنت کو زندہ کرو گے اس سنت پر اللہ تعالیٰ تمہیں سو شہیدوں کے برابر ثواب عطاق فرمائے گا سو شہیدوں کے برابر ثواب ایک لطیفہ بھی سن لیں سید عطاولہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ سے کسی نے یہی سوال کر لیا کہ حضرت کیا حلوہ کھانا سنت ہے آپ جو ذرا مزاقی قسم کے آدمی تھے آپ نے عجیب جواب دیا آپ نے فرمایا کہ ہاں بھائی اگر حلوہ کھانا سنت ہے تو دانت تڑوانا بھی سنت حلوہ کھانے کی سنت تو یاد ہے دودھ پینے کی سنت تو یاد ہے خجور کھانے والی سنت تو یاد ہے چار چار بیویوں سے نکاح کرنا اس طرح کی سنت ہے تو آپ کو یاد ہیں دانت تڑوانا بھی تو سنت ہے اپنے وطن سے بے وطن ہو جانا یہ بھی تو میرے نبی کی سنت ہے ہجرت کرنا یہ بھی تو میرے نبی کی سنت ہے دین کی خاطر مار کھانا یہ بھی تو میرے نبی کی سنت ہے پیٹ پر پتھر باندھنا یہ بھی تو میرے نبی کی سنت ہے اپنے دانت تڑوانا یہ بھی تو میرے نبی کی سنت ہے یہ سنتیں یاد نہیں تو اس لئے میرے دوستو اس بات کی نیت کر لیجئے اللہ تعالی ہمیں ان سنتوں کو بھی زندہ کرنے کی توفیق دے جن سنتوں پر عمل کرنے کے لئے ہمیں اپنی خواہشات کی قربانی دینی پڑتی ہے اور اللہ ان سنتوں پر بھی ہمیں عمل کی توفیق دے جن کو سنن عادیہ کہتے ہیں سنن اتفاق یا کہتے ہیں تمام سنتوں پر اللہ تعالیٰ تمام شعبوں میں ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمين موسیقی